علم جو ہے یہ جہل کم اپوزٹ ہے اور علم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اس کی اصل حقیقت پر سٹھوس طریقے سے معلوم کرنے سالڈ وے میں اور علم جو ہے وہ تین طرح کے ہیں نافے دار اور تیسرا ننافے نادار اور پھر آپ دیکھئے کہ جو علم نافے ہیں ان میں سب سے پہلے دینی اور شرعی علم آتے ہیں جن کا سیکھنا فرض این ہے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضتن علا کل مسلم علم طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے ہر مسلمان پر کون سا علم حاصل کرنا فرض ہے جس سے وہ اپنا ایمان بچا سکے جس سے وہ اپنی آخرت میں کامیابی حاصل کر سکے یہ علم سب سے افضل علم ہے اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہو تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اس کو سکھائے یعنی یا سیکھنے والے بن جاؤ یا سکھانے والے بن جاؤ دونوں ہی بہترین کام کر رہے ہیں دوسری طرح کا علم دنیاوی علم ہے اور اس میں بھی نفع مند علوم موجود ہیں جو زندگی گزارنے کے لیے انسان کی بہت ضروری ہیں جیسے طب ہے میڈیسن ہے تجارت ہے بزنس ہے ذراعت ہے سنت ہے سکلز ہیں مختلف طرح کی جو انسان کی زندگی کے گزارنے کے لیے فائدہ مند ہیں مثلا کپڑے کیسے بنائے جاتے ہیں گھروں کی کنسٹرکشن کیسے ہوتی ہے گاڑیاں کیسے بنتی ہیں یہ سارے علم نافع ہیں کیونکہ یہ انسان کی ضروریات پوری کر رہے ہیں اور یہ علم جو ہے اس کا سیکھنا مسلمان پر فرضے کفایہ ہے اگر کچھ لوگ سیکھ رہے ہیں تو باقیوں کا بھی فرض ادا ہو جائے گا لیکن اگر مسلمانوں میں سے کوئی بھی جدید دور کے علوم جو انسانیت کے لیے فائدہ مند ہیں وہ سیکھ نہیں رہے تو پھر ساری امت بگناگار ہوگی کیونکہ جب انسان دنیا کے علوم نہیں سیکھتا تو پھر کیا ہوتا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے اور جب آپ پیچھے رہ جاتے ہیں تو آپ پر زلط اور موتاجی مسلط کر دی جاتی ہے پھر فیصلے آپ کے ہاتھ میں نہیں رہتے فیصلہ وہی کرتا ہے جو علم کی پاور رکھتا ہے جس کے پاس علم ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف سکلز سکھائی تھی جیسے دعود علیہ السلام کو لوہے کی سنت کا علم سکھایا گیا تھا قرآن مجید میں آتا ہے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ کہ ہم نے اس کے لئے لوہے کو نرم کر دیا تھا اور اس سے کہا کہ کشادہ ذرہیں بناو اور اندازے کے مطابق اس کی کڑیاں جوڑو اور اے آلِ دعود نیک عمل کرو یعنی صرف کام نہیں بلکہ نیک عمل بھی اور جو کچھ تم کر رہے ہو بلا شبہ میں اسے خوب دیکھ رہا ہوں اور دعود علیہ السلام کی عبادت کا بھی حال آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح وہ عبادت کرتے تھے کس طرح وہ روزے رکھتے تھے ایک دن روزہ رکھتے تھے ایک دن نہیں اس کے باوجود کام کرتے تھے لوہے سے زریں بناتے تھے لوہے کا فن جانتے تھے ہم روزہ رکھ لیں تو پھر سوچتے ہیں کہ اب اور کوئی کام نہیں ہو سکتا بس کیونکہ ہم روزے سے ہیں دعود علیہ السلام ہم راتوں کو جاگتے تھے رات کا اکتہائی حصہ جاگتے پھر سوتے پھر ایک ون سکس بھی جاگتے تو اس کے باوجود وہ دن میں کام کرتے تھے اور نہ صرف یہ کہ وہ نبی تھے بلکہ بادشاہ بھی تھے لوگوں کی فیصلے بھی چکاتے تھے اور ساتھ ساتھ علم بھی حاصل کرتے تھے تو ہمیں اپنی زندگی کے اندر کچھ اس طرح کی روٹین بنانی چاہیے اور اپنے آپ کو اس طرح تیار کرنا چاہیے ہوئے تو دنیا بھول گئی پھر ایسا علم حاصل کرنا چاہیے کہ جس کے جس کے حاصل کرنے کی ترغیب بھی دی گئی ہو اور اس کے لئے حرس بھی رکھی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز سے تمہیں حقیقی نفع پہنچے اس میں حرس رکھو احرس علا ما ینفعوکا جو چیز فائدہ دیتی ہے دین میں دنیا میں اس کی حرس رکھو وستئن باللہ اور اللہ سے مدد مانگو وَلَا تَعجِز اور مایوس ہو کے نہ بیٹھ جو آجز ہو کے نہ بیٹھ جو میں نہیں کر سکتا ای کانٹ ڈو ایٹ ہمت نہیں آرو محنت کرو آگے بڑھو پھر آپ دیکھئے کہ سب سے ضروری علم جس کا سیکھنا واجب ہے وہ کیا ہے فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ علم حاصل کرو جان لو کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں سب سے پہلا علم جو انسان کو سیکھنا چاہیے وہ توحید کا علم ہے اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا وحدانیت کا اس کے بعد عبادات کا علم حاصل کرنا چاہیے کیونکہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہم وضو کیسے کریں طہارت کس چیز سے ہوتی ہے کس چیز سے طہارت ختم ہو جاتی ہے تیمم کیسے کرتے ہیں بیمار ہو جائے تو نماز کیسے پڑھتے ہیں یہ سب چیزیں سیکھنے سے تعلق رکھتیں یہ نہیں کہ جس وقت بیمار ہوئے تو پھر آپ کسی کو فون کریں کہ مجھے بتایا تیمم کیسے کرتے ہیں اور تیمم کی بٹی میں کہاں سے لاؤں یہ سب چیزیں ہر گھر میں پہلے سے ہی ہونی چاہیے کیونکہ بیماری کا تو کوئی پتہ نہیں گھر کے کسی بھی انسان کو کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے تو کیا نماز چھوڑتی چاہے گی افسوس یہ کہ بعض لوگ لاعلمی اور جہالت کی وجہ سے کئی کئی دن کی نمازیں چھوڑ بیٹھتے ہیں حالانکہ نماز تو ایک وقت کی بھی معاف نہیں ہے کیسے چھوڑ دیں کیسے دل مانا کہ نماز چھوڑ دی جائے اگر جسم میں سکت نہ بھی ہو ہل بھی نہ سکتے ہو اور کچھ بھی نہ کر سکتے ہو تب بھی جو وقت آ جائے تو زبان ہلتی ہو تو نماز پڑھ لیں اور اگر زبان بھی نہیں ہلتی تو دل دل میں پڑھ لیں لیکن نماز نہیں چھوڑی جا سکتی تیمم پیکس بھی الحمدللہ الہدہ سٹال پر موجود ہیں ہر گھر کے اندر وہ پیک ہونا چاہیے احتیاطی طور پر جیسے اور چیزیں رکھی ہوتی ہیں وہ موجود ہونا چاہیے تاکہ اگر کسی وقت بھی ایسی کیفیت ہے کہ پانی سے نقصان ہو رہا ہے اٹھ کے وضو کرنے کی حمد طاقت نہیں تو انسان تیمم کر لیں پھر اسی طرح یہ کہ نماز کیسے پڑھیں حیالسلات کورس جو ہے وہ آپ میں سے ہر ایک کو کرنا چاہیے کہ نماز کے سارے سٹپس بتا ہوں پھر یہ کہ نماز میں خوشو کیسے لائیں پھر دیگر عبادات آج کل رمضان ہے تو روزے کیا یعنی کس چیز سے روزہ بریک ہوتا ہے اور کس چیز سے وہ مقروح ہو جاتا ہے روزے سے متعلق جتنے بھی حکامات ہیں پھر اتقاف ہے پھر اس کے بعد عید آ رہی ہے عید کیسے منائیں یہ ساری چیزیں سیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں پھر اسی طرح یہ تو ضروری علم ہے جن کے بغیر گزارہ ہی نہیں پھر لوگوں سے معاملہ والدین کے ساتھ کیسا سلوک کریں شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ کیسے پیش آئیں اولاد کی تربیت کیسے کریں گھرداری کیسے کریں یہ سب کچھ بھی سیکھنے کا ہے اس علم کو بھی حاصل کرنا چاہیے اور پھر آپ دیکھئے کہ اس درجے کا سیکھیں کہ کوئی الجن اور شک باقی نہ رہے آج میں اگر پوچھوں کہ سجدہ صاحب کب کیا جاتا ہے تو بہت سے لوگ شک کا شکار ہوں گے پتہ نہیں اس چیز پر سجدہ صاحب ہے یا نہیں اور کیا ہم نماز میں بھولتے نہیں ہیں ہم سب بھول جاتے ہیں کچھ نہ کچھ تو جب سجدہ صاحب ہی نہیں کرنا آیا تو ہم نے تو نماز ناقص کر دی اپنی یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے پھر اسی طرح ہمیں حلال حرام کے بارے میں سیکھنا چاہیے کیا چیزیں اللہ نے ہمارے لئے حلال کی ہیں کیا چیزیں ہمارے لئے حرام ہیں ہم کیا کر سکتے کیا نہیں اور وہ صرف کھانے پینے کی حد تک نہیں کہ یہ میٹ کون سا جٹکے کا ہے یا زبا ہے زبیہ ہے یا نون زبیہ ہے اس کے بارے میں ہم صرف سمجھتے ہیں یہی حلال حرام ہے صرف یہی نہیں ہے اور بھی چیزیں کچھ حرام ہیں ان کی تفصیل بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے اور پھر کن چیزوں سے اللہ تعالی اور پھر یہ لباس کے معاملے میں ایک مسلمان عورت باہر نکل کر کیا پہن سکتی ہے کیا نہیں پہن سکتی اس کا بھی ہمیں علم ہونا چاہیے اور نہیں صرف یہ کہ عورت بلکہ مرد کو بھی کتنا سطر اپنا ڈھاپنا ہے کیونکہ دین کے حکامات صرف عورتوں کے لئے نہیں آئے سب کے لئے آئے ہیں پھر اسی طرح لباس میں کیسا لباس نہیں پہن سکتے کسی تھرو ہو یا اتنا ٹائٹ ہو کہ آپ کی جسم کے ایک حصہ نظر آ رہا ہے نظر آ رہے ہیں تو ایسے لباس کے ساتھ آپ عورتوں کے سامنے بھی نہیں جا سکتے عورتوں کے سامنے بھی صرف گھٹنے سے نیچے تک آپ ٹانگ ننگی کر سکتے ہیں اس سے اوپر نہیں لیکن جب ہم سوچتے ہیں یہاں کیا فرق پڑتا ہے یہاں تو عورتیں ہی ہیں نہیں عورتیں بھی ہیں تب بھی آپ کے جسم کے یہ حصے ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے آپ لانگ شرٹ پہن لیں اگر آپ کو بازار میں ایسے پجامے نہیں ملتے کہ جس سے آپ کھلے ہوں کھلے ٹراؤزر کے جس سے آپ کی لگز کا سائز نہ پتا چلے تو پھر آپ کھلے پہنے نہیں ملتے تو پھر آپ لانگ شرٹ پہنے یا کوئی سکرٹ پہنے کہ جس سے آپ کا جسم ڈھک جائے اور پھر آپ دیکھئے کہ ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور کن کاموں کا حکم دیا اور کن کاموں سے روکا ہے دنیا میں اگر ہم آئے ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں اور دنیا کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں تو ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آخرت میں کیا چیزیں فائدہ دیں گی اور کن چیزوں سے نقصان ہو جائے گا وہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہاں کے انٹری ٹیسٹ میں جنت کا انٹری ٹیسٹ کیا ہے وہاں کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہیں کونسی چیزیں جنت میں جانے میں رکاوٹ پیدا کر سکتی ہیں ان سب چیزوں کا وہ بھی ہمیں سیکھنا ہے